پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زنجیریں ڈال دیں اور مجھے لے کے چل پڑے اب میں سوچوں کہ کیا گناہ کیا ہے میں نے بھی میرے پیروں سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میرے پیروں میں زنجیریں سمجھ نہ آئے خیر وہ کہتے کہ بلک بلک سے نکلے بلک کے بازار میں جب پہنچے ہیں تو بلک میں لوگ چھتوں پتھر لے کے کھڑے ہیں مجھے پتھر بارنے کے لیے یعنی یہ فضاء بنی ہوئی ہے اور میرے علم میں نہیں کچھ تو میں بڑا حیران میں اس وقت گگڑا کے دل سے اللہ کی توجہ کی کہ یا اللہ یہ کون سے میرے قدموں سے گناہ ہو گیا پیروں سے کہ یہ پتھر لے کے کھڑے ہیں اور یہ کریندے مجھے لے کے جا رہے ہیں گسیٹ کے جھیل کی طرف تو یہ معاملہ کیا ہے کہ میں نے یہ جیسے سوچا تو اللہ کی طرف علقاء ہوا مجھے دل کے اندر علقاء یہ ہوا کہ تو جو ہے اب ابو الحسن خرقانی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولیے کاملے ولیوں کے بھی استاد ہیں تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا تو مسلح بچھا رہا تھا تو مسلح بچھاتے ہو تو نے اس کے اوپر قدم رکھ دیئے تھے پیر رکھ دیئے تھے یعنی تو نے عدب نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتا کہ اس اللہ کے ولی کے مسلح پر پیر رکھو تو تو نے اس کو کیر نہیں کیا تو مسلح بچھا اس کے اوپر پیر تیرے آگئے تھے تو اس وجہ سے تیرے پیروں کو یہ سزا ملی تو نے ابو الحسن خرقانی کے اس مسلح کا عدب نہیں کیا یہ علقاء ہوا تو فورا میں نے دلی دلی میں کہا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں میری اس بیعذبی کا جو وبال آیا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے مجھے تو خیال بھی نہیں آیا تھا ہاں مجھے کیئر فل ہونا چاہیئے تھا عدب کے طور پر میں نے کیئر نہیں کی تو مجھے معاف کر دے میں دلی دل میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور پبلی کیوں مجھے پتھر لے کے دیکھ رہی اچھا یہ نظارت جیسے میں نے اسے دعا کی تو فورا مجھے محسوس ہوا دل میں تھنڈک محسوس ہوئی کہ توبہ قبول ہو گئی اور وہ جو پتھر لے کے کھڑے تھے وہ اسی طرح ہاتھ اٹھائے رہے گا کسی نے پتھر نہیں مارا اور میری زنجیریں خود بہت خود ٹوٹ کے گر گئیں خود بہت خود ٹوٹ کے گر گئیں اب کاریندوں نے کہا ہے یہ کیا معاملہ تو جلدی حاکم کے بعد پہنچے تو حاکم نے کہا کہ باعثت آپ کو بری کرتے ہیں تو میں باعثت بری ہو گیا کہا کہ اس وقت مجھے یہ راز پتا چلا کہ اللہ والوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا عدب جو ہے وہ اللہ کو کتنا ملوز ہے اس کے اندر بھی انسان کو کیر فور رہنا چاہیے کہ فلان اللہ والے کی یہ چیز ہے فلان اللہ اس میں بیعد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کا یار ہم پہ کونسا فرض ہے چلے یار ادھر رکھو ادھر رکھو نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اولیاء کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے تب ہی امام راضی رحمت اللہ نے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں یہ وہ قیمتی ہیرے اور موتی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارہ چھپا کے رکھتا ہے سمال کے رکھتا ہے جیسے ہم اپنی قیمتی دولت کو چھپا کے سمال کے رکھتے ہیں ایسے اللہ ان کو سمال کے رکھتا ہے جلدی ہر ایک پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا تاکہ لوگ کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے لیکن جو بیعد بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف بھی نہیں کرتے تب ہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا اس شخص کو جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا دشمنی رکھے گا تو اللہ فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے دو گناہوں کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے ایک سود کے بارے میں جو سود کا لہن دین کرے اس کو اعلان جنگ کیا ہے اور دوسرا جو ہے اللہ کے ولی کے ساتھ جو عداوت رکھتا ہے اس کے اعلان جنگ کیا اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ہی اس حوالے سے کوئی ہے کہ وہ وہ ہیں کہ بھئی اگر کسی ولی کو نقصان پہنچا تقلی پہنچی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی چیزوں کے ساتھ اللہ کو کیسا تعلق ہوگا لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اولیاء کاملین بزرگوں کی چیزوں کا بیعدب کرنا چاہیے ان کا برطان ہے ان کی گلاد سے ان کا مسلح ہے تو عدب کے بیعدبی نہیں کرنی چاہیے یا یہ کہ اس کے بارے میں غفرت اور کوتائی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مختلف انداز سے وبال بھی آ سکتے ہیں اگرچہ قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ سری نس کے طور پر حرام یا گناہ نہ لکھا وہ ہو لیکن یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی مورووت اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں لہذا اللہ کے پیاروں کی چیزوں کو بھی پیارا آپ سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہے اس بندے کو اپنا پیارا بناتے ہیں سبحان اللہ بہت زبادہ سبق ہے اس میں کہ ہمیں کیسے بہیو کرنا چاہیے بہت خوب